یہاں پر شیوم سوال اٹھا رہے ہیں بی جے پی جو سوال پوچھ رہی ہے کیا اس کا جواب ملتا دکھے گا آج اس بیٹھک میں بریکنگ ڈا آئیس تو ہوگی جو آمنے سامنے بیٹھیں گے اور بہت ساری دکتیں بہت سارے مددے ہیں جن میں الگ الگ رکھ اور رویہ ہے وپکشی کھیمے میں کیا وہ آئیس بھی بریک ہوگی اور ایک نیشنل ایجنڈا فور گورننس یا اسے کومن منیمم پروگرام بنتا دکھے گا اس کا کھاچہ ہمیں پیش ہوتا دکھے گا کیا سندیب جی دیکھیں آپ کے سوالوں کا جواب اس معنی میں ہے کہ آپ جو نیتیش کمار پر سوال اٹھا رہے ہیں عام آدمی پارٹی ممتہ یا ان لوگوں کے بیچ میں کی کانگریس کے ساتھ اس کے تال میل ہوں گے نہیں ہوں گے دو ادارہ نے چھوٹا سا دیپانکر بھٹا چارج سندیب جی سی پی آئی ای میل بڑا یہاں کا کینباس ہے کیڈر بیس پارٹی ہے ان سے دوزار انیس کے لوگ سوال چناؤں میں یہی گھٹ بندھن ایک سیٹے چھوڑ کر آگے نکل گیا تھا آرہا کسیٹ اور کہا تھا کہ آپ کو ساتھ آنا آئیے نہیں آنا ہے نہیں آئیے دوزار انیس میں وہ ساتھ نہیں آئے تھے لیکن وہی دیپانکر بھٹا چارج اب کر رہے ہیں آج کے بیٹھک کے پہلے کہ وہ سال دوسرا تھا یہ سال دوسرا ہے اس بار ہمارا کوئی آخری چناؤں نہیں ہے دوزار چوبیس لہٰذا اگر ہماری چھوٹی موٹی راجتی پرتیز دندیتہ اگر قائم ہے تو ہم اسے بھول چکے ہیں اور آگے کی بات ہوگی پہلی بات یہ دوسری بات ہے کہ نتیش کمار پر جو کر رہے ہیں کہ بسواس نہیں کرنا ہے تو یہی نتیش کمار اپنی پارٹی کے بسواسنیے جیتہ رہا مانجی کو 15 دن پہلے بھولا کر اپنے گھر پہ ایک گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ کی باتشیت میں کر رہے ہیں کہ آپ میری پارٹی میں مرج کریے یا پارٹی چھوڑ کر چلے جائے گٹ وندن چھوڑ کر چلے جائے کیونکہ نتیش کمار کو یہ پکا پتا تھا کہ وہ بیجے پی کے لیے ایک طریقے سے خبری کا کام کر رہے ہیں ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں اور وہ سمجھ چکے تھے کہ جیتہ رہا مانجی ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اور وہ بسواس گھات ہوگا آنے والے بکت میں لہٰذا نتیش کمار نے نرنے لیا اس وہاں سے نکلنے کے بعد نتیش بیجے چودری نے پھر انہیں فون کیا اور اگلے دن ان سے استیفہ لے لیا گیا یہ جیتہ رہا مانجی خود سے استیفہ دے کرنا ہی گیا ہے تو نتیش کمار یہ ساپ کر چکے ہیں کہ بیجے پی سے اگر انہیں لڑائی لڑنی ہے تو اپنے آس پاس کی جو چیزوں سے ساپ کرنا ضروری ہے اور اسی لیے انہوں نے جیتہ رہا مانجی کو اس طرف کر دیا ہے تو یہ نتیش کمار اور جی ڈی او کی بسوسنیتہ کہی جاری ہے اور بیجے پی کے خلاف ان کی لڑائی کا جو سنکل پھا جا رہا ہے کہ وہ بعد میں پوش پول ایلائنس میں چلے جائیں گے وہ بسوسنیتہ نہیں ہے تو نتیش کمار اب مان چکے ہیں کہ دوزار چوبیس میں ان کے استیتر کی لڑائی ہے اور یہی بات آج کی بیٹھک میں کریں گے سندیب جی نہیں نتیش کمار کے ماننے سے ایک منٹ وشکی ایش صرف نتیش کمار کے ماننے سے یا ہم ساتھ ساتھ ہیں اب چھے ساتھ رہ گئے بیہار میں وہاں تو گڑبندن بنا ہوا ہے دیکھئے پرابلم ایریاز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا پرابلم نتیش کمار یا مہاراشترہ میں مہا وکاسہ گاڑی کو لے کر نہیں ہے پرابلم ایریاز تین ہیں عام آدمی پارٹی ان کا اپنا دکھ ان کی پریشانی اس میں ادھیا دیش کو سرو پر ہی وہ مان رہے ہیں کہ اس اجنڈے میں پراتھ مکتہ دی جانی چاہیے ادھیا دیش کے خلاف وپک شلام بند ہوتا ہے یا نہیں ممتاب اینر جی ایک پرابلم ایریاز ہیں کہ بھئی کانگریس وام کھیمے کے ساتھ بھی چلے گی تو میں کانگریس کے ساتھ نہیں جانے والی ہوں اور تیسرا اکھلیش یادہ اتر پردیش میں گھٹ بندن بن پاتا ہے یا نہیں اسی پر یہ پورا وپکشی گھٹ بندن کا کھاچا ساچا ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کھڑا ہو پاتا ہے یا نہیں وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا تھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پرانی والا گیت گانے لگے ہیں کی نہیں دیکھئے سندیب جی اس کا جباب کل جب ممتا بنر جی پٹنا پہنچی اور وہ پہلے لالو پرساد یادب سے ملی ان کے پیر چھوئی اور نکلنے کے بعد وہ تورند کہہ رہی ہے کہ وہ جو آج کا ڈیسیجن ہے جو بیٹھک ہوگا جو ڈیسیجن ہوگا وہ ماننے ہوگا انہیں اور وہ پریوار کی طرح لڑیں گے 2024 اس کا مطلب ساپ ہے اور دیکھئے اس بیٹھک کے پہلے لالو پرساد یادب نے نتیش کمار سے ملاقات کی ان کے گھر پہ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نتیش کمار کی بیسورتزنیاں اور نتیش کمار ہی سے کوڈینیٹ کر رہے ہیں لالو یادب بی جے پی بیروت کے سب سے بیسورتنیے چہرہ ہیں اور اگر ممتا بنر جی پٹنا میں سب کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ وہ پریوار کی طرح لڑیں گے اور ان کے سمبند بہتر ہیں تو اس کا مطلب ساپ ہے کہ ممتا بنر جی گلے سکھ میں بھولانا چاہ رہی ہیں اب یہ کانگریس پر نرور کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اسے سپیس دیتے ہیں اسی لئے آخری میں راحل گاندھی کو بولنے کے لئے رکھا گیا ہے رہا سوال آم آدمی پاٹی کا تو جو چیزیں سندیب جی دکھتی ہے راجنیتی میں وہ ہوتی نہیں ہے اور جو ہوتی ہے وہ دکھتی نہیں ہے جو میری جانکاری ہے جو بیجے پی جو کانگریس کے سرس نیتریتو ہیں ان کے مطابق اسپسٹ ہے کہ ادھیادیس پر وہ بیجے پی کے خلاف جائے گی اس میں کوئی سکسوبہ نہیں ہے لیکن راحل گاندھی راحل گاندھی چاہتے ہیں کہ سنگٹھن کو پار کر کے کوئی نیرنے نہیں لیا جائے سنگٹھن کے جریے نیرنے لیا جائے اور دیری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اور ڈلی کے جو یونٹ ہے آم آدمی پارٹی کے خلاف ہے جو سنگٹھن ہے اور راحل گاندھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان دونوں یونٹ کے اسٹیٹ کے سنگٹھن کو درکینار کر کوئی رانیٹی نیرنے لیا جائے ان دونوں کی سہمتی ہو انہیں سمجھایا جائے انہیں بتایا جائے کہ یہ کیوں ضروری ہے یہ بلکل اور اسی انتربیرود کو پارٹنے کے لیے آج کانگریس پر سب کی نجرے ہیں کہ راحل گاندھی آخری میں جب کنکلوجنگ ہوگا تو اس میں وہ کیا اپنا پکچ رکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جب ملکارون کھڑ گے جب اپنی بات رکھیں گے تو وہ کیسے رکھیں گے لیکن کانگریس یہ مان رہی ہے کہ دوزار چوبیس میں مل کر لڑنا ہے بی جے پی کے خلاف لڑنا ہے کانگریس پر بڑا دارمدار ہے